ہمیں ایم ایس پی نہیں دے گی تو ہم ان بارڈروں کو توڑ کے دلی کچھ کریں گے کسان ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار نے وعدہ خلافی کیا ہے سرکار نے خود مانا تھا کہ ہم کسانوں کو ایم ایس پی دیں گے ایک دن کا کروڑوں روپے نقصان ہے فصل برباد ہو رہی ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اچھی میٹنگ ہو ہم اپنے گھر کو چلے جائیں گے اور سرکار کا دھنی آوات کریں گے للن ٹاپ کی ٹیم پہنچ چکی ہے شمبو بارڈر وہی جگہ جہاں پر گتی رود ہے کسانوں کے بیچ اور پرشاسن کے بیچ کیونکہ کسانوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ تیرہ مارچ کو دلی جائیں گے حالانکہ دلی جانے سے پہلے انہیں شمبو بارڈر پہ ہی ہریانا پولیس اور پارا ملٹری فورسز کے جو جوان تھے انہوں نے جانے سے روکا یہاں پر ناکے بندی کر دی پوری طرح سے ہم اس بریج پہ موجود ہیں جس کے فوٹیجز آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں للن ٹاپ چینل پہ ویڈیو میں دیکھا ہے یہاں پہ ابھی یہ صبح کا وقت ہے قریب نو بج رہے ہیں ایک شانتی ہے دھیرے دھیرے کسان جھوٹ رہے ہیں ابھی دینک دینچریہ سے نپٹ کے ناشتہ واسطہ کر رہے ہیں لنگر لگے ہوئے ہیں وہ لوگ لنگر کر کے یہاں پہنچے ہیں کچھ یہاں پہ پہلے سے موجود ہے یہاں پہ کچھ نیہنگ سمودائی کے لبھی لوگ ہیں اور وہ یہاں پر میڈیا کرمی کچھ کچھ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی باتیں رکھ رہے ہیں حالانکہ ایک شانتی ہے جو ہم نے پچھلے دو دیروں میں جو فوٹیجز دیکھا ہے اس میں آسو گولید آگے جانے کی خبر آتی تھی بھگدڑ مستی تھی کسانوں کی طرف سے بھی گتی روض جتایا جاتا تھا وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ناکہ کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے پھلال ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے پر یہ صبح کا وقت ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ باتچیت کے لیے بھی کل ایک پہل ہوئی ہے سرکار کسان سنگٹھن کے جو کچھ نیتا ہیں انہوں نے کل بیان دیا کہ ہم باتچیت کے فیور میں ہم چاہتے ہیں کہ باتچیت ہو اور باتچیت ہو تاکہ گتی روض کو ختم کیا جا سکے حالانکہ ان کی گزارش سرکار سے یہ بھی تھی کہ اس طرح سے گولے نہ برسایا جائے ہمارے ساتھ ایسا بیوار نہ کیا جائے کہ ہم اپدر بھی ہیں یا پھر ہم آتنگوادی ہیں یہ کسانوں کا کہنا تھا پر ابھی پھلال جس وقت لبلللن ٹاپ کی ٹیم شمبو وارڈر پہنچی ایسا کوئی حال نہیں تھا شانتی ہے قریب ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کا اسٹریچ ہے اس ہائیوے پہ یہ ہائیوے جو دلی کی اور جاتا ہے ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کا اسٹریچ ہم نے دیکھا جس میں پورا کسانوں کا جتھا بنا ہوا ہے گاڑیوں کی لمبی پنگت ہیں اور قریبا دونوں طرف ایک طرف نہیں کیونکہ یا تیاد کی آوازہ ہی پوری طرح سے ٹھپ ہے اس راستے پہ تو دونوں طرف کسانوں نے اپنی اپنی گاڑیاں لگا رکھی ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں آگے کیا ہوگا یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آج بات بنے گی کیا سرکار ان کی جو مکھیں مانگ ہیں کہ لیگل گارنٹی دی جائے ایم ایس پی پی پر کیا سرکار اس پر حامی بھرتی ہے یا پھر سرکار بھروسہ دلا پاتی ہے کسانوں کو یہ تو ابھی نہیں پتا ہے پر کسان فلحال مستید ہیں تیار ہیں انتظار کر رہے ہیں شاید انہیں آگے دلی جو ان کا لکش ہے کہ دلی جا کر اپنی بات رکھنی ہے اس کے لیے ابھی فلحال شمبو بورڈر پر ٹکے ہوئے ہیں پھا جی آپ کا نام کیا ہوا میرے نام گرجنٹ سنگھ خالصہ کرنال حریانہ ابھی کی کیا استطیق ہو کہ ہم لوگوں نے پچھلے دو دنوں سے دیکھا بہت زیادہ گتی روز دیکھنے کو ملا اس بورڈر پر تو ابھی کیا استطیق ہے دیکھو کسان جو ہے شانتی پوری ہے بیٹھے کسان شانتی پوری اپنا پورٹیشٹ کر رہے ہیں کسان اپنی حد میں ہیں کسان ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار نے وعدہ خلافی کیا یہ کوئی بارڈر نہیں ہے یہ کوئی دوسری کنٹری نہیں ہے جو سرکار ہمارے ساتھ ایسا رویہ کر رہی ہے یہ کسان لوگ ہیں ان کسانوں نے اس دیش کا پیٹ بھرنے کا کام کیا ہے لیکن سرکار نے خود مانا تھا کہ ہم کسانوں کو ایم ایس پی دیں گے اور ہم نے اس اندولن کو جو دو ہزار بائیس میں اکیس میں اسے ہم استغیت کر دیا تھا اگر سرکار نے ہمیں پکا قانون ایم ایس پی نہیں دیا تو ہم دوبارہ سے اندولن کر سکتے ہیں اسی اندولن کی شروعات ہوئی ہے اگر سرکار ہمیں ایم ایس پی نہیں دے گی تو ہم ان بارڈروں کو توڑ کے دلی کچھ کریں گے اور پاجی ایک بات ہے کہ گتی روز سے تو اس کا سمدھان نہیں ہے باتچیت سے اس کا سمدھان نکل سکتا ہے کیونکہ قانون بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس دشاہ میں کیا کام ہو رہا ہے بلکل بلکل بات ایک پرسنٹ اچھی بات ہے باتچیت پہ ہم چاہتے ہیں آج شام کی پانچ بجے کی میٹنگ ہے جو کندریہ منتری منڈے ہیں وہ بار بار میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ میں ان کا کوئی جواب اچھا نہیں ہوتا وہ صرف تو ویفل کر کے چلے جاتے ہیں کسان چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہمیں دلی نہ جانا پڑے ہمارا ایک دن کا کروڑوں روپے نقصان ہے ہمارے گھر پہ پشو ہیں ہماری جو فصل ہے وہ بلکل پکنے کے تگار پہ آئی ہوئی ہے ہماری فصل برباد ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے گھر پہ بھی صرف تو عورتیں ہیں جو گھر کا کام سنبھالی ہیں ہمارا کروڑوں کا نقصان ہے ہم تو کہتے ہیں شام کو سرکار کی میٹنگ میں ہے کسانوں کو ایم ایس پی دے اور جو کالا کنون رد کیا ہے اس کا تو بہت بہت دنیاواز اور جو اپنا آگے کی جو مانگے ہیں اس کی پوری کرے کسان اپنے گھر چلا جائیں کسانوں کو توڑنے کی جورت نہیں ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے جو دیکھا جو ایک چارٹر جاری کیا گیا تھا آپ دونوں سنگٹرنوں کے دوارہ اس میں قریبت دس سے بارہ ڈیمانڈ تھے پر مکھے ڈیمانڈ آپ کا ایم ایس پی پر لیگل گارنٹی ہے مکھے ڈیمانڈ جو ہے وہ بلکل لیگل گارنٹی ہے وہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو بارہ مانگیاں وہ ان میں سے ایسے ہیں لکھیمپور کھیری کی کٹنا بہت بڑی ہے آپ جانوں ہو اس چیز سے کہ اندر یہ منتریہ کے بیٹے نے گاڑی چڑھا کے شریعام کسانوں کو کچل دیا سات سو باون کسان بارڈروں پر شہید ہو گئے ان کا کوئی مواجہ نہیں کسانوں کی کرجہ مکتی نہیں ہے ابھی تک سو سوامی ناثن آیوک کی رپورٹ جاری نہیں ہے سو ان میں یہ سب بارہ ہم تو جاری کی گئی ہے مطلب لاغو کرنے کی بات ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں کہ لاغو کی جانے چاہیے لاغو کی جانے چاہیے باقی جو کسان کی فصل ہے اسے این سمیہ پر خریدنا چاہیے یہ نہ ہو کہ کسان کی فصل پک چکی ہے اور منڈیاں بند کر دیتے ہیں وہ نہ ختم کی جائے اس کے علاوہ آج مطلب باتشیت کی بات جب آپ نے بتائی کہ شام پانچ بجے ایک میٹنگ ہے ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ پرماتما کے شکر سے کہ کسان جو ہیں اچھی میٹنگ ہو میٹنگ ہو تو اس میں فیانسلا جو ہے کسانوں کے حق میں آجائے ہم اپنے گھر کو چلے جائیں گے اور سرکار کا دنیاوات کریں کریں موسیقی 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 راگو کرو اجمال جو تھے جار کرنا موسیقی موسیقی موسیقی